مارننگ ڈیئرز بات کرتے ہیں ایک گولڈ کے پوزیشن کی پہلے ہم اپنی کل کی انیلائز کو دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے جب گولڈ کو انیلائز کیا تو مارکنٹی مومنٹ ہو رہی تھی 1947 کے اس پاس اور میں نے یہ کہا تھا کہ 1981 سے لے کر 1987 جو ہے یہ ایک ریجیکشن ایریا ہے اگر تو اس ایریا سے ریجیکٹ ہوتا ہے 81 سے تو یہ دوبارہ آئے گا 64 پہ اور اگر یہ 87 سے اوپر نگل کے 84 کلوز کرتا ہے اور اسٹے کرتا ہے تو پھر یہ جائے گا 2000 کے پاس اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 81 سے 83 تک گیا ہے وہاں سے پھر ریجیکشن شو کی اور پھر نیچے کی طرف مو ہوا اور نیچے اس میں لو لگایا 69 جاس پرس اب بھی بھی اس رینج کے اندر ہے 1981 سے لے کر 1964 کی رینج میں اب دیکھ لیتے ہیں کہ آج کہ جو ہے وہ important levels کیا ہوں گے آج کے جو important level ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً level تو سیم ہی ہے کل والے اور تھوڑا سا میں نے ایک minor ایک level بیچ میں لیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ہمیں یہ 1971.151 یہ ایک جو ہے وہ ایسا level ہے جو decide کرے گا کہ market کیا کر سکتی ہے مدب مجھے یہاں پر تھوڑا weakness نظر آ رہی ہے یہاں پر اس area میں تو کوشش کر کے یہاں پر buying نہ کریں کیونکہ یہ area کافی dangerous ہوتا جا رہا ہے buying کے لئے فلال اس نے وقتی طور پر یہ اوپر close تو دیئے ہیں اس کے لیکن zone سے اوپر نہیں نکلا ہے حالانکہ یہ ایک بار نکل چکا ہے لیکن دوسری جب اس کے پاس جو ہے وہ یہ 87 سے اوپر نہیں نکل رہا اور نیچے جو ہے وہ 64 جو میں تقریباً major support ہے اس کو بھی اس نے stick کیا ہوا ہے تو یہاں بڑا دھیان رکھے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ایک dangerous position بن چکی ہے اگر ہم day کے حوالے سے بات کریں گے ہماری جو day کی analyze تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ اگر یہ 71 کے اوپر close day کی رکھتا ہے تو پھر یہ جائے گا اوپر لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ یہ جو ہے 71 کو break نہ کرے اب 71 کے نیچے اس نے H4 کا بھی close لگایا ہوا ہے تو یہاں پر اگر ہم day کی analyze کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ area important یہ دونوں area اب بہت important ہے اس کے اندر بہت دیان سے دیکھئے گا یہاں اس area میں buying کافی risk ہے اور اس area میں selling تو کیونکہ یہ area آپ دیکھ سکتے یہ اوپر بریک ہے لیکن یہ کل بھی try کر چکا ہے ایک close دیا اوپر ایک نیچے دیا اور پھر یہ آگیا دوبارہ 71 پہ اور یہاں سے دوبارہ گیا ہے لیکن 81 کے آس پاس سے rejection شو کر رہا ہے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 71 کے نیچے ایج 4 close کر دیتا ہے تو پھر کانی کچھ اس طرح ہو جائے گی دیان رکھے گا 64 سے 58 کا level ہے اگر یہ کیونکہ یہ بار بار reject ہو رہا ہے اس کو اوپر جانا ہوتا تو چلا جانا چاہیے تھا اوپر کے levels یہ time to time جو ہے وہ نیچے لہا رہا ہے تو اس سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس میں weakness ہے اوپر کی سائیڈ میں تو اس لیے احتیاط کریے گا ویسے بھی یہ ہائیر اوپر resistant areas ہیں اور یہ سے اگر ایک بائی میں پستے تو وہ بہت بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے احتیاط کریے گا بائی یہ دیکھئے گا کہ اگر یہ اس ایریا سے ریجیکٹ رہتا ہے فلال تو یہ دیکھیں نا پاس جا کے اور دوبارہ کینڈل کھالی کر رہا ہے تو اگر تو یہ اس کے پاس کلوز کر دیتا ہے یا پھر اس کے نیچے آجاتا ہے تو پھر اس طرح کی مو بن سکتی ہے یہ ایریا ویسے بریک ہے یہ چھوٹے ٹائم فریم میں ہی مو کر سکتا ہے لیکن یہ سیدھا دوبارہ یہاں تک آ سکتا ہے یہ تو یہ پوزیشن ہے اور دوسری یہ کہ یہاں پر آپ سیلنگ نہ دیکھئے گا یہاں سے سیلنگ تب ہوگی جب یہ ایج فور کا کلوز دے گا کلوز دینے کے بعد یہاں تک جائے گا ہو سکتا اسے تھوڑا اوپر بھی جائے یہاں تک جائے اور اس کے بعد یہاں سے دو ایک ساتھ کینڈل جب لگیں گے یہاں پر کلوز کے تب یہ اوپر کی در یہاں تک جا سکتا ہے درواز اب جو پوزیشن ہے وہ بہت مشکل دکھا رہی ہے لیکن مارکیٹ ہے ہو سکتا ہے لیکن آپ اس پر دھیان رکھ گا تو میرے خیال سے جو مجھے پوزیشن نظر آ رہی ہے اگر یہ اس ایریا کو دوبارہ ٹیس کرتا تو پھر یہ دوبارہ اوپر جا سکتا اس طرح تو اس ایریا میں ہی آپ مینٹین کریے گا اپنی ٹریڈ کو اچھے سے ایسا نہیں ہو یہاں پس تو بہت بوری طرح پس سکتے ہو دیا اس نے لیکن یہ ایٹی ون سے اوپر نکلا تو ہے کلوز ایک کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی سیکنڈ کلوز سیل میں کلوز کیا اور پھر دوبارہ یہ جیسے ہی اس نے ایٹی سیون کو مطلب جب نیچے کی طرف موف کیا ہے تو یہ اس کے اندر کلوز دینے کے بعد یہ 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 پر نیچے بریک کلوز ہے پھر یہ یہ تک آیا ہے پھر دوبارہ ابھی اس کو بریک کرو نہیں پا رہا تو ایٹی سیون کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا آج کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریزیسٹن رہے گا اور دھیان رکھے گا اور نیچے جو سپورٹ ہے فیلال سیون کی ہے اگر یہ سیون ٹی ون کو نیچے بریک کلوز کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ چانس ہوں گے سکسٹی فور سے ففٹی ایٹ اور ففٹی ایٹ سے نیچے کا جو ایریا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح جو مووو ہونی ہے تو میرے خیال سے جو ایمپورٹنٹ ایریا تھے وہ یہ ہی ہیں جو میری سمجھ ہے اس کے ساب سے میں بتا دیا ہے باقی ہو نہ کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دعا ہمیں یاد رکھ بہتر